اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان یوٹیوب چینل ایس پی ڈاٹر ایمی سی کورس کی نیکس کلاس میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں پریویس کلاس میں ہم پیجی نیشن کو ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے اپنے ریکارز کے اوپر یا میں کہوں کہ ہم نے اپنے فارمز کے اوپر پیجی نیشن اپلائی کی تھی میرے پاس آلموز 30 ریکارز تھے ایک پیج کے اوپر اور میں نے ان کو ڈیوائٹ کیا تھا 1010 ریکارز میں میرے پاس ایک پیج پہ 10 ریکارز ہوں اس کے بعد نیکس پیج اور اس کے بعد نیکس پیج اور ایڈر اینڈ آپ کے لیے میں نے ایک تس دیا تھا چھوٹا سا کہ میں نے جو لوجک ایمپلیمنٹ کی تھی وہ 10 ریکارز کے لیے تھی لیکن آپ نے جو لوجک ڈیزائن کرنی ہے وہ 5 ریکارز کے لیے ہو کہ میرے پاس جہاں پہ 5 ریکارز آ رہے ہوں جس طرح یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے اور اس طرح آپ کے نیچے 6 پیجز آلموز بن جائیں گے سو آئی ہوپ سو کہ آپ نے اس کے پریکٹس لازمی کی ہوگی آپ نے اپنے کنسیپس لازمی کلیر کیے ہوں گے سو آج کس کلاس میں ہم نیکس موو کرتے ہیں ہم اپنے پیجز پہ نیکس اور پریویس کے بٹن پہ ورکنگ کرتے ہیں آپ نے بہت سے بھی اپسیرز پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس 5 دس پیج نمبر کے بعد آگے نیکس آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد لازٹ پیج پہ جانے کے لیے ہمارے پاس پریویس کا بٹن آ رہا ہوتا ہے میں جیسے نیکس پہ کلک کرتا جاتا ہوں میرے پاس نیکس پیج نمبر آ رہا ہے نیکس پیج آ رہا ہے اس کے بعد نیکس پیج یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس اوپر پیج نمبر بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے میں 4 کے بعد 5 پہ چلا جاتا ہوں 6 پہ چلا جاتا ہوں اب اگر میرے پاس آگے فردر پیجز ہوتے تو یہ میرے پاس 7 پیجز پہ چلا جاتا ہے یہ میرے پاس 8 پیجز پہ چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ میرے پاس صرف 6 پیجز ہیں تو جب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس last پیجز نمبر آ جائے گا اب میں next پہ کلک کروں گا تو اس کے بعد میرا next further move نہیں ہوگا اسی طرح میں 2 پہ چلا جاتا ہوں اس کے بعد previous کرتا ہوں اور 1 پہ جا کے میں جب previous کے بٹن پہ جتنا مرضی کلک کرتا جاؤں میں نے اسے district کیا ہے اسے bound کیا ہے کہ جب میرے پاس last پیجز نمبر آ جائے یا first پیجز نمبر آ جائے تو اس کے بعد next اور previous بٹن پہ working نہ ہو من 6 سے آگے نہیں جا سکتا اور نہ ہی one سے back پہ جا سکتا ہے سو ہم discuss کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس پہ destruction apply کر سکتے ہیں یا اپنی logic کو تھوڑا سا آسان لفظوں کے اندر define کر سکتے ہیں جس سے ہماری یہ functionality implement ہو جائے سو class کو continue کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے request ہے کہ اس class کو like لازمی کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe لازمی کر دیں کیونکہ میرے چینل پہ آپ کو designing کے courses بھی ملیں گے animation کے courses بھی ملیں گے development کے courses بھی ملیں گے اور databases کے courses بھی ملیں گے سو میرا یہ چینل آپ کے لئے کافی helpful رہے گا اگر آپ نے subscribe کر دیا ہے تو چلیں اپنی class کو proper start کرتے ہیں welcome back یہاں پہ ہم نے previous class کے اندر logic implement کی تھی میرے پاس 3 pages آ رہے تھے کیونکہ میں نے اپنی records کو 10 records کے اندر distribute کیا تھا لیکن یہاں پہ دیکھیں میں نے ہر page پہ 5 records کو distribute کیا ہے میں 2nd page پہ چلا جاتا ہوں 3rd پہ چلا جاتا ہوں 4th پہ چلا جاتا ہوں 5th پہ چلا جاتا ہوں 6 پہ چلا جاتا ہوں اب اس کے آگے میں نے کسی page پہ جانا ہو یا میں یہاں سے numbers پہ apply کرنے کی بجائے drag next button پہ click کروں میرا next page پہ جاتا جائے اسی طرح اگر میں نے previous کسی page پہ آنا ہے تو میں previous پہ click کروں تو میرا previous pages پہ move کرتا جائے as it is جس طرح ہمارے پاس google پہ ہوتا ہے یا youtube کے اوپر pageنگ چال رہی ہوتی ہے اس طرح ہم pageنگ کو implement کرتے ہیں تو میں یہاں سے آ جاتا ہوں اپنے ویڈیو سٹوڈیو کے اندر یہ ہمارا last class کا code ہے میں نے اب اس میں کوئی بھی logic reduce نہیں کی انشاءاللہ ہم next class کے اندر اپنی logic پہ بات کریں گے اور اس کے بعد search کی functionality پہ بھی بات کریں گے تو یہاں سے آ کے میں نیچے آ جاتا ہوں further پہلے میں اس کے اوپر آ کے table کو minimize کر دیتا ہوں ok اب یہاں سے آ کے میں نے دیکھیں اپنی follow کے اندر pageنگ اپرائے کی تھی میں یہاں سے ایک کام کر لیتا ہوں کہ میں پہلے pageنگ کو لکھ لیتا ہوں یہاں سے pageنگ کی class کو use کر لیتا ہوں ul sorry ul class equal to pageination اور اس کے اندر for loop کو implement کر لیتا ہوں میری for loop thi at the rate for int i equal to 1 i less than equal to total pages or i plus plus okay اس کے بعد میں نے یہاں پہ if statement use کی تھی میں if کو simple یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے paste کر دیتا ہوں اب یہاں پہ if statement میں نے کیوں use کی تھی یہاں پہ دیکھیں جو انسا میرا element selected ہے اسے highlight کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ if statement لگائی تھی کہ if i double equal to viewback dot page number تو وہ element یہاں سے select ہو جائے otherwise element ویسا ہی رہے میں اسے یہاں سے آ کے اس کے نیچے کر دیتا ہوں اب almost ہماری یہ fall loop کام حتم ہو گیا میں اسے remove کر دیتا ہوں اب یہاں سے آ کے اپنے code کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی problem تو نہیں میں اسے آ کے یہاں سے refresh کرتا ہوں میرے پاس چھوٹے سی problem آگئی ہے if statement کے اندر if یہاں سے refresh کرتا ہوں اپنے page کو اوکے اب یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس problem کیا آ رہی تھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جب ہم c sharp کا code use کر رہے ہوں تو first time ہمیں add the rate symbol کو use کرنا پڑتا ہے اس کے بعد نچے اگر ہمارا c sharp کا code ہے تو ہم دوبارہ add the rate symbol کو use نہیں کریں گے لیکن جب ہم اپنے html کے ساتھ c sharp کے code کو mix کر رہے ہوں اس وقت ہم add the rate symbol کو use کریں گے اب میرے پاس error کیا آیا تھا میں نے for loop کے ساتھ add the rate symbol کو use کیا اب اس کے نچے دیکھیں میں کوئی بھی html کا code use نہیں کر رہا means میرا c sharp کا code ہی continue ہے تو مجھے دوبارہ add the rate symbol کو use کرنے کی ضرورت نہیں تھی جیسے ہی میں یہاں پہ use کروں گا میرے پاس error آ جائے گا تو یہ important point ہے یاد رکھے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرا html کا code ہے اس کے بعد میں نے c sharp کے code لکھنا تو مجھے add the rate symbol کو لکھنے کی ضرورت ہے اوکے اب یہاں پہ آکے ہم اپنے next و previous button کو add کر لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے میرے اس loop کے آگے ایک button add ہو جائے اور اس کے پیچھے ایک button add ہو جائے میں یہاں پہ آکے کیا کرتا ہوں simple اسے copy کرتا ہوں اور اپنی اس fall loop کے اوپر اسے paste کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس آئی نہیں ہے سو آئی کی جیگہ پہ میں کون سا okay اس کے بعد یہاں پہ آکے دے کہ میرے پاس آئی نہیں ہے میں آئی پہ کس طرح سپلائی کروں سو میرے پاس آئی کی بجیعہ میرا پیج نمبر save ہے viewback.page نمبر کے اندر میں یہاں سے viewback.page نمبر کو سپلائی کر دیتا ہوں پیج نمبر یہاں سے اسے میں ریموو کر دیتا ہوں اب ہم آکے چیک کر لیتے ہیں ہمارا کوئی ایرر تو نہیں آیا یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پریویس کا بٹن ایڈ ہو گیا ہے اب اسی طرح ہم چال کے نیکس کا بٹن بھی ایڈ کر لیتے ہیں میں یہاں سے آجاتا ہوں اور فال لوب کے نیچے امیرے نیکس کا بٹن چاہیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نیکس اوکے اب دیکھیں میں فرس پیج پہ آتا ہوں میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس کوئی بھی نیکس بٹن ورکنگ نہیں کر رہا میں پریویس پہ جاتا ہوں میرے پاس پریویس کا بٹن ورکنگ نہیں کر رہا سو ہم یہاں سے آکے پیج نمبر کونسا سپلائی کریں میں چاہتا ہوں کہ اگر میں پریویس پہ کلک کرتا ہوں تو جونسا اس کا پیج نمبر تھا وہ مائنس ون ہو جائے جہاں پہ اگر سکس ہے تو سکس مائنس ون فائیو ہو جائے اگر 5 ہے تو 5-1 4 ہو جائے یہ جو پیج نمبر سپلائی ہو رہا ہے اس میں منس کر دوں ایک نمبر اور جب میں نیکس پہ کلک کروں تو اس میں میں ایک نمبر پوزٹیو کر دوں ایک نمبر پلس کر دوں سو سمپل میں یہاں سے آئے رہتا ہوں یہ میرے پاس پریویس کا بٹن ہے تو جونسا بھی اس کا پیج نمبر ہوگا میں اس میں ایک منس کر دوں گا اور جب میں نیکس بٹن پہ کلک کروں گا تو جونسا بھی اس کا پیج نمبر چل رہا ہوگا means 3 ہے تو 3 plus 1 اگر 4 ہے 4 plus 1 5 ہے تو 5 plus 1 so I hope so اس چھوٹے سے concept کی آپ کو سمجھ لگی ہوگی میں یہاں سے آکے refresh کرتا ہوں اپنے code کو اور آپ ہم ان پر working کر کے دیکھتے ہیں میں next پر click کرتا ہوں میرے پاس page number 1 plus 1 2 ہو گیا میں next پر click کرتا ہوں میرے پاس page number 3 ہو گیا then next پر click کرتا ہوں میرے پاس 4 page پر چلا گیا 5 پر چلا گیا 6 پر چلا گیا لیکن جب last page پر چلا گیا اب میں click کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں next پر کوئی بھی record نہیں ہے تو کیا پر display کروائے کوئی بھی record display نہیں کروایا اسی طرح میں 2 پر آ جاتا ہوں اور previous پر click کرتا ہوں 1 اور 1 کے بعد last پر چلا جاتا ہوں تو جہاں پر دیکھیں میرے پاس page number کونسا supply ہو رہا ہے میرے پاس minus میں values چلی گئی ہے minus 2 minus 3 4 5 6 so اس چیز کو ہم control کرتے ہیں کہ جب میرے پاس page number 1 ہو یا page number 6 ہو تو یہاں پر page number کو plus نہ کرے جونسا page number ہو simple اسے ہی رہنے دے اسے ہی supply کرتا جائے سیمپل جہاں پر آکے ہماری ایک if statement لگ جائے گی میں یہاں سے اوپر آ جاتا ہوں یہاں پر add the rate if اب یہاں پر میں نے کیا اپنی logic لگانی ہے میں یہاں پر کرتا ہوں view back dot page number اب اگر تو page number 1 ہے then کیا کرو else اگر 1 ہے تو اس میں کوئی بھی plus نہیں کرے گا یہاں سے آکے میں اس پر کر دیتا ہوں اگر 1 ہے تو اس میں کوئی بھی plus یا minus نہیں کرے گا یہاں پر دیکھیں میرے پاس page number 1 ہے تو جونسا page number ہے وہی pass کرتا جائے لیکن اگر 1 کے علاوہ ہے کوئی یعنی 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے then ان میں سے minus 1 کرتے جاؤ as it is میں نیچے آ جاتا ہوں اپنے next کے اوپر یہاں پر بھی آگے میں condition apply کر لیتا ہوں if view back dot page number اب دیکھیں یہاں پر میں page number 1 نہیں کر سکتا نہ میں last page کا number دے سکتا ہوں میں نے اپنے page count کو کس میں save کروایا ہے total pages کے اندر کہ میرے پاس 3 pages بن رہے ہیں 4 pages بن رہے ہیں 5 pages بن رہے ہیں so میں یہاں سے condition apply کر لیتا ہوں view back dot page number double equal to total pages means اگر 6 pages ہوں گے تو user نے last page پر click کیا ہوگا اس کے بعد جب next پر click کرے گا تو plus نہیں ہوگا جہاں سے آگے میں اس میں کر دیتا ہوں اور اسی طرح else اگر میرے پاس last page ہے then اس میں کوئی بھی plus نہ کرو جو انسا page ہے وہی رہنے دو اور اگر میرے پاس last page نہیں ہے means میرے پاس 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے then اس میں plus 1 کرتے جاؤ ok i hope so یہ condition آپ کو چھوٹی سی سمجھ لگ گئی ہوگی اب دیکھیں جس طرح کی ہماری requirement ہم نے simple اس طرح کی condition کو use کر لیا ہے اس طرح کی logic کو use کر لیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس previous کے دو buttons آ رہے ہیں سو اس سے بھی check کر لیتے ہیں میرے پاس previous کے دو buttons کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس اس سے میں remove کر دیتا ہوں اب دیکھیں میرے پاس میں 1 پہ جاتا ہوں 2 پہ جاتا ہوں 3 پہ جاتا ہوں 4 پہ جاتا ہوں 5 پہ جاتا ہوں 6 پہ جاتا ہوں اور جب میں یہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں میرے پاس کوئی بھی نیکسٹ پہ نہیں آتا میز میرا پیج نمبر یہی پاس ہوتا جا رہا ہے اسی طرح اگر میں پریویس آتا جاتا ہوں 5,4,3,2,1 اور جب 1 کے بعد میں پریویس پہ کلک کروں گا تو میرے پاس کوئی بھی پریویس پیج پہ نہیں جائے گا چھوٹی سو کہ آپ کو یہ چھوٹی سی نیکسٹ اور پریویس کی کنیشن کی سامن لگی ہوگی جس طرح کہ ہماری ریکوارمنٹ تھے ہم نے سیمپل اس طرح کی لوجک کو یوز کر لیا یا اس طرح کی کنیشن کو اپنے پاس یوز کر لیا سو آت کی یہ ایک چھوٹی سی کلاس تھی آت کی کلاس کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اپنی لوجک کو تھوڑا سا ایمپروف کریں گے یہاں پہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میرے پاس دونوں ایکشنز کے اندر کافی ساری لوجک ڈیفائن ہو رہی ہے تو ہم اس لوجک کو کس طرح سے ریڈیوز کر سکتے ہیں یہاں ہم کس طرح سے اپنے لوجک کو مزید اپٹیمائز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو ایرر آ رہا تھا سیلچ کا میں یہاں پہ سیلچ کرتا ہوں تو میرے پاس پیج نمبر سٹیبل نہیں رہتے پیج نمبر سٹوڑ نہیں رہتے میرے پاس ایرر آ جاتا ہے سو اس ایرر کو ہم کس طرح سے دور کریں گے سو نیکسٹ کلاس کے اندر ہم اپنے ان کنسپٹس کو کور اپ کریں گے جس کے بعد ہمارے پیج نیشن کے تمام کنسپٹس کلیر ہو جائیں گے سو ایرر دینڈ اس کلاس کو لائک لازمی کر دیجئے اگر آپ کو کلاس پسند آئی ہو کلاس میں تھوڑا سا نالیج آپ کا ہوا ہو تو اس کلاس کو لائک لازمی کر دیجئے اور اس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ آپ کے دوستوں کے بھی پیج نیشن سرچنگ سارٹنگ کے کنسپٹس کلیر ہو سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اس کے بعد میرے چینل کو چیک کر لیں ایک دفعہ آپ کو بول سٹیپ کا کورس بھی مل جائے گا سی ایس ایس اینیمیشن کا کورس بھی مل جائے گا آپ کو اے ایس پی ڈارڈن ایمی سی کا کورس بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ بھی کافی ہیلپ فول ویڈیوز مل جائیں گی سو اب ملتے ہیں اپنی نیکس کلاس کی اندر تب تک لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ